نحمد خون صلی اللہ رسول کریم آمان آباد باغی مدینہ کے ایڈمین ہے مانا مقصود صاحب اس نے دو سوال کیا ایک سوال یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ میں ویتر ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو رمضان میں ویتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے حدیث میں یہ بتائیے دوسرا سوال ہے کہ ویتر اولی رات میں ہم نے پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم تحجد کے نماز یا نوافل پڑھ سکتے ہیں نہیں کیونکہ حدیث کے انتر تو آتا ہے کہ ویتر اخیر مہونی چاہیے یہ دو سوال ہے جوابن ارد ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے مسانب ابن ابی شہبہ میں اس میں یہ ہے کہ تراوی کے ساتھ ویتر بھی پڑھتے تھے وہ تراوی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابن ابباس نے رسول اللہ علیہ وسلم کانو یسلی فی رمضان اسری نرکاتن والویتر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکات پڑھا کرتے تھے اور ویتر بھی ساتھ پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ مسانب ابن شہبہ باب ہے کم یسلی فی رمضان میں انرکاتن حدیث کے نمبر سیون سیکس نائن ٹو حضرت عبی بن نقاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز پڑھاتے تھے تراوی کی تو ویتر بھی ساتھ پڑھاتے تھے اور تین رکات ویتر پڑھاتے تھے اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عبی بن نقاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیس رکات پڑھا کرتے تھے تراوی اور تین رکات ویتر کی بھی پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ اس سے ہمارے سبارہ سارے حضرات رمضان کے اندر تراوی کے بعد جماعت کے ساتھ ویتر پڑھتے ہیں اب ویتر کے بعد ہم نوافل پڑھا یا نہ پڑھا تو دوسری حدیث ہے ترمیزی شریف کی حضرت عمی صلی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویتر کے بعد دو رکات پڑھا کرتے تھے تو دو رکات پڑھتے تھے تو جد بھی پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے اس میں ایک روایت میں ہے بیٹھ کے پڑھیں اور ایک روایت میں ہے کہ بیٹھ کیو پڑھ سکتا کھڑا بھی پڑھ سکتا میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں علوم میں صلی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یو صلی بادل ویتر رکات ہیں ترمیزی شریف بابا ماجہ لا ویتران فی لیلت حدیث کا نمبر ہے 471 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویتر کے بعد دو رکات پڑھا کرتے تھے تو ویتر کے بعد دو رکات پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ آپ ترابیہ کے ساتھ آپ ویتر پڑھ لیں اس کے بعد پھر دو رکات یا جتنے بھی ہو سکے تحجید پڑھا یہ پڑھ سکتے ہیں اس کا ثبوت ہے میں سمیر دن کاس میں بول ہوں مانتیشٹر انگلین سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ